اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جی بی الیکٹرک پوائنٹ اور میرا نام جنید رامان ہے جی تو دوستو آج ہم بات کریں گے انوی انورٹر پانچ کیوئی ایک کے بارے میں انس کے بارے میں جو آپ دوستوں کے کمنٹ آئے تھے اور جتنے بھی دوستوں نے سوال کیے تھے اس کے جواب کے بارے میں آج میں اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے الیاس بھائی نے ہمیں کمنٹ کیا تھا انویٹر کی پرائس کیا ہے اور کہاں سے ملے گا جی تو میرے بھائی انویٹر کی پرائس جو اٹھتیس ہزار سے لے کر چالیس ہزار کی درمیان میں ہے آپ اپنے قریبی کوئی جو ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے ریٹائلر جو دکندار ہوتا ہے اس سے پتہ کر لیں اگر آپ کو مل جائے تو بہتر بات ہے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگا اور اگر آپ کو نہیں ملا تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ یہاں پر اگر آپ ڈی اے خان پر کوئی آپ کا ہے تو اس کو ہم دے دیں گے اگر نہیں ہے تو پھر بیجنے کا کوئی طریقہ ہوگا تو اسی پر عمل کریں گے جو طریقہ ہوگا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو اس کے بعد دوسرا جو بھائی نے ہمیں کمنٹ کیا تھا وہ ہے شکیل خٹک انوارٹر کی پرائس جی تو بھائی میں نے انوارٹر کی پرائس آلریڈی بتا دی ہے دوسرے بھائی کا کمنٹ آیا ہے اسد علی آپ کا واتس ایپ نمبر پلیز جی تو میرے بھائی میرا جو واتس ایپ نمبر ہے وہ آپ کو میرے یوٹیوب چینل کے ایبورٹ سیکشن میں مل جائے گا وہاں جا کر واتس ایپ کا نمبر نکال کر مجھے صرف وائس میسج کر دیا کرے کال اس لیے نہ کرے کیونکہ میں کام میں مصروف ہوتا ہوں اس لیے آپ کی کال شید میں آٹینڈ نہ کر سکھو تو اس سے اچھا ہے کہ آپ مجھے وائس کر دیں وہ کس ٹیم بھی میں اسے سن کر آپ کو ریپلے دے دوں گا اس کے بعد ہمارے پاس ہے آسم سوحیل نام کا ایک دوست جس نے کمنٹ کیا ہے پرائس کتنی ہے اور کہاں سے ملے گا تو اس سوال کا جواب میں نے ایڈوانس میں دے دی ہے آپ میری ویڈیو اگر مکمل واش کریں گے تو آپ کا جو سوال ہوگا کسی کو پہلے اس کا جواب مل جائے گا اور کس کو آخر میں ملے گا اگر آپ کو پہلے نہیں ملے تو آخر تک واش کریں آخر میں مل جائے گا اگر آخر میں نہ ملے تو پہلے ملے گا تو اسی طرح ایک اور بھائی ہے ہمارے ساتھ محمد عصد جناب اس پورے سولر سسٹم پر کتنا خرچہ آیا ہے مزدوری فریم سب کوئی ڈال کر تو میرے بھائی اس کے اوپر دقریباً دو لاکھ اسی کے لگ بک خرچہ آیا ہے اس میں چھے عدد سولر پینل کنیڈین انٹائی بائی افیشل اور دو عدد ال 3 سٹینڈ جس کے اوپر چھے سولر پینل فٹ ہوئے اور ساتھ میں راول بلٹ انسٹالیشن وائرز ٹیپر پروٹیکٹر ڈی پی انورٹر مغیرہ یہ سارا جو اس کا کاشتہ نا دو لاک اسی کے لگ بک بن ہے اس کے بعد ایک اور بھائی کا کمنٹ آیا ہوا ہے عبدالغفار کیا آپ ڈی ای خان سے ہیں آپ کہاں مل سکتے ہیں فون نمبر پلیز جی تو میرے بھائی میں ڈی ای خان سے ہوں آپ اگر ڈی ای خان میں ہیں یا مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے وائس میسج کر سکتے ہیں وائٹسپ پر اگر میں فارغ ہوں گا تو پہلے آپ سے ملاقات کرلوں گا اگر فارغ نہیں ہوں گا تو آپ کو میں ٹائم دے دوں گا نہیں تو پھر میں آپ کو اسی ڈیلر کے پاس بیچ دوں گا جہاں پر یہ انڈورٹر ملتے ہیں وہاں پر آپ جا کر خود سے بھی پرچیس کر سکتے ہیں جو انڈورٹر کے انسٹالیشن کے بارے میں کام ہوتا ہے یا پھر اس کی کوالٹی بتانا یا پھر اس کو لوٹ چیک کرانا وہ ہمارا کام ہوتا ہے اور بیچنے والا جو ہے وہ دوسرا بندہ ہے وہ بیچتا ہے اس کے پاس آپ کو میں بیچ سکتا ہوں اور کنٹیکٹ نمبر کا میں نے اڈوانس میں بتا دیا ہے اس کے بعد ایک اور بھائی ہے سلیم انور بھائی ہے جس نے مجھے کمنٹ کیا ہے ہر کوئی اپنا اپنا ریٹ لگاتا ہے میں نے لینی پلیٹس کنیڈین ہال روڈ لاہور سے ہیں پلیز بتا دو کہاں سے ملیں گے کیا ریٹ مل جائے گا جی میرے بھائی میں نے ایک ہفتہ پہلے پرچیس کیے تھے کنیڈین انٹیپ بائی فیشل جو کہ مجھے ستاون روپے پر وارٹ ملا تھا تو اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کے علاقے میں کون سا ریٹ ہے کیا ریٹ ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے لیکن جو ڈی آئی خان میں ریٹ چل رہا تھا اس ٹیم قریباً ستاون روپے پر وارٹ مجھے ملا تھا اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور بھائی ہے اس کا یہ میسیج آیا ہوا ہے کیونکہ بیٹری بھی نہیں لگتی اس سے اور وابلا شیرنگ بھی نہیں ہے تو اس بھائی کا جو میسیج تھا وہ کچھ اس طرح سے میں نے سمجھ لیا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹری لگتی ہے یا نہیں لگتی اس کے ساتھ بیٹری بھی نہیں لگتی وابلا شیرنگ بھی نہیں ہوتا جو میں نے انسٹال کیا تھا اگر آپ کو وابلا شیرنگ والا ملتا ہے تو بلکل وابلا شیرنگ والا بھی یہ یونٹ آتا ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے آپ اپنی پسند کو دیکھیں اگر آپ کو وہ پسند آتے تو وہ لگا لے لیکن میرے ایکسپیرینس کے مطابق یہ اچھا ہے کیونکہ میں نے اس کو اپنے گھر میں انسٹال کیا اس کے اوپر لوڈ بھی دیتا رہتا ہوں وقتن فوقتن مجھے پتا ہے کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے بغیر وابلا اور بغیر بیٹری اس کے بعد ایک اور بھائی کا کمنٹ ہے یہ سولر انورٹر کہاں سے ملے گا جناب آپ اپنے علاقے کا نام بتائیں آپ کہاں سے ہیں مجھے میرے واتسپ نمبر پر وائس کر دیں یا ٹیکش میسج کر دیں آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں تو ڈی اے خان میں ہیں ہم یہاں سے آپ کو مل جائے گا لیکن آپ کا کوئی بندہ یہاں پر ہے تو ہم اس کو دیں گے یا اگر آپ خود آنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کو یہ مل جائے گا لیکن سب سے پہلے آپ اپنے علاقے کے سولر کی شاپ میں جا کر وہاں پر پتہ کر لیں شاہد آپ کو وہاں سے آسانی سے مل جائے اس کے بعد ایک اور دوست کا کمنٹ آیا ہے سولر انوارٹر ہائیبریٹ ہے یا سادہ تو میرے بھائی یہ سادہ انوارٹر ہے یہ ہائیبریٹ نہیں ہے ہائیبریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ بیٹریاں بھی لگتی ہیں وابڈا کے ساتھ بھی وہ کام کرتے ہیں اس سے ہائیبریٹ کہتے ہیں یہ تو سادہ انوارٹر ہے اس کی قیمت بھی جتنی ہے اس کے مطابق یہ انوارٹر ہے اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں یعنی کہ آپ کم پیسوں میں انوارٹر لینا چاہتے ہیں کم پیسوں میں تو آپ کو یہی کچھ ملے گا 38 سے 40 کے درمیان اور اس پر آپ دن کو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن رات کو یہ کام نہیں کرتا رات کو آپ اپنے پرانے یو پی ایس کو آن کر کے اپنا کام چلا سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور بھائی کا کمنٹ آیا ہے بھائی اس طرح کے انوارٹر پانچ کیوئے سے کام ملتے ہیں یعنی کہ تین کیوئی نہیں بھائی یہ سٹارٹ پانچ کیوئی سے ہوتے ہیں تین کیوئی میں یہ نہیں ملتے اس کے بعد ایک اور بھائی یہ ملتان سے مل جائے گا جی جی آپ وہاں پتہ کر لیں شاید آپ کو مل جائے گا اگر نہ ملے تو پھر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور بھائی کا کمنٹ ہے پرائیس بھی بتا دیتے یار سر میں نے پرائیس آپ کو کمنٹ میں بھی شو کی ہوئی ہے اور پہلے اگر میں نے اس ویڈیو میں نہیں بتائی تو اتنے ہمارے کام ہوتے ہیں ہم سے کبھی کبھار وہ جو پوائنٹ بتانا ہوتا ہے وہ بول جاتے ہیں تو پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس پوائنٹ کو پورا کر لیتے ہیں تو یہ آج کی جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس لیے بنا رہا ہوں کہ جن دوستوں کو نے کمنٹ کیا کہ آپ نے پرائیس نہیں بتائی تو اس پرائیس کے بارے میں اور اس کی جو کچھ نہ کچھ لوڈ یا خصوصیات ہیں انوٹر کے اس کے بارے میں میں آج ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ دوستوں کے سب سوالوں کے جواب میں ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچا سکوں اس کے بعد ایک اور دوستے اس نے کمنٹ کیا ہے نمبر کیا ہے میرے بھائی میرے نمبر سیکشن میں وہاں سے آپ کو مل جائے گا اس کے بعد پھر ایک اور بھائی ہے اس کی کاشٹ کتنی ہے آپ نے شیئر نہیں کی بھائی اس کی کاشٹ تقریباً وہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہی دو لاکھ اسی کے راؤنڈے بارڈ بنتا ہے تو آپ کو امید ہے اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا ایک اور بھائی کا کمنٹ آئی ہے کہ اس کے اوپر مکمل کتنی ٹوٹل کاشٹ آئی ہے تو مکمل کاشٹ میں نے ابھی ابھی آپ کو بتا دیئے اس کے بعد ایک اور بھائی کا کمنٹ آئی ہے انوٹر کی کیا پرائس ہے انوٹر کے پرائس کے بارے میں بھی میں نے اڈوانز بتا دیا ہے تو ایک اور بھائی کا کمنٹ ہے ٹو ایچ پی کی موٹر کے لیے کتنے پینل لگیں گے میرے بھائی ٹو ایچ پی کا موٹر اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ آٹھ کے آٹھ پینل پورے لگا لیں اس کے اوپر موٹر کا جو لوڈ ہے تو وہ وولٹیج ڈراب نہیں ہوں گے اور آپ کا موٹر صحیح پریشر سے پانی دے گا اس کے بعد ایک اور بھائی کا کمنٹ آیا ہے بھائی آپ کے ساتھ کنٹیکٹ کیسے ہوگا تو کنٹیکٹ نمبر میں نے تو شوکیا ہوئے اس کے بعد ایک اور بھائی کا کمنٹ ہے بھائی صاحب پورا خرچہ کتنا ہے چے سولر اور انوٹر کا اور بریکر وغیرہ کا بھی اگر آپ سے لگوانا ہو تو ٹوٹل کتنے میں لگے گا تو میرے بھائی اس کے اوپر ٹوٹل جو خرچہ تھا وہ دو لاکھ اسی کے راؤنڈ آیا تھا اس کے اوپر میں نے مکمل لوڈ بھی چیک کر کے دیا تھا آپ دوستو نے ویڈیو دیکھی تھی آپ دوستو نے جو مجھے پیار محمد دیا اس کے اوپر کمنٹ کیا لائک کیا ویڈیو کو آپ دوستو نے واج کیا یہ ایک میرے لئے بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ جب ہم ویڈیو بناتے ہیں اس کے پیچھے جو ہمارے کام ہوتے ہیں اس کام سے فارغ ہونا اور موبیل کو سٹینڈ پر رکھ دینا اور پھر ویڈیو کی ڈیٹنگ کرنا اور ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کرنا کہ اس پوائنٹ کے اوپر یہ ویڈیو ہم نے بنانی ہے تو یہ ایک مطلب زحمت کی بات ہوتی ہے لیکن آپ دوستو کی پیار محبت کے لئے ہم کہتے ہیں چلو کسی مسلمان بھائی کا فائدہ ہو جائے تو یہ ہمیں بھی اللہ پاک اس کا عجر ضرور دے گا باقی ہم انشٹیلیشن اگر کریں اور ویڈیو نہ بنائے تو ہمارا کام تو پھر بھی ہو جاتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی اس میں ٹپس ٹرکس ہوتا ہے جس سے کسی بھائی کا بھلا ہو جائے اس لئے پھر ہم ویڈیو میں شوٹ کر کے اس کو آگے بھیج دیتے ہیں تاکہ کسی بھائی کا اس سے فائدہ ہو باقی آپ نے یہ بھی پوچھا کہ اگر آپ سے لگوانا چاہیں تو میرے بھائی میں ڈی ای خان میں کام کرتا ہوں یہاں پر انشٹیلیشن کا کام کرتا ہوں سولر وائرنگ وغیرہ کا کام کرتا ہوں باہر کے علاقوں میں میں کبھی گیا بھی نہیں ہوں اور میں نے کبھی وہاں پر کام کرنا بھی نہیں ہے کیونکہ میں یہاں پر الحمدللہ اللہ پاک جو روزی رزق ہے وہ یہاں پر مجھے دیتے ہیں دور جانے کی مجھے کیا ضرورت ہے اس کے بعد ایک اور کمنٹ آیا ہے دوست کا ڈی ار میں نے بھی یہی لگایا ہے لیکن مجھے الیکٹریشن کہتے ہیں کہ اس پر سیریز میں آٹھ یا بارہ سولر لگ سکتے ہیں دس نہیں لگ سکتے ہیں کیا وجہ ہے جب آٹھ لگ سکتے ہیں اور بارہ بھی لگ سکتے ہیں تو دس بھی لگ سکتے ہیں آٹھ لگاؤگے تو ایک سیریز میں لگاؤگے دس لگاؤگے تو پھر پانچ پانچ کی دوستنگیں بناوگے اور اگر بارہ لگاؤگے تو پھر چھے چھے کی دوستنگیں بناوگے اس کے بعد ایک اور بھائی کا میسج آیا ہے بھائی یہ کتنے کا ہے اور کدھر سے ملے گا آپ کے سوال کا جواب ویڈیو میں موجود ہے آپ ویڈیو کو واج کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا پھر ایک اور بھائی کا کمنٹ ہے کدھر سے ملے گا اور جب ایسی یا پانی والا موٹر چلے گا تو اس وقت وہ زیادہ امپیر لیتے ہیں یا ٹرپ نہیں کرے گا کیا یعنی کہ اس بھائی کا جو سوال کا جو میں نے وہ لیا ہے مطلب ہے کوئی کوئی بھائی کا یہ ایسی میسج ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی مطلب لفظ میں غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کو میں خود سے سیٹ کر لیتا ہوں تو اس کا جو مجھے سمجھا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کدھر سے ملے گا اور مطلب ہے موٹر یا اس طرح زیادہ لوٹ کی چیز چلاتے ہیں اور جس بھائی نے لگوانا ہوں سے ہم پہلے پتہ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کے پر کیا کیا چلانی ہے اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس طرح اپی ایس کا جو لائٹ لوڈ ہوتا ہے لائٹ پنکے جو ہو گئے ہیں اور ساتھ میں بارٹر پمپ اور گیزر وغیرہ چلانے تو ہم اس کے مطابق اس کے پروٹیکٹر میں سیٹنگ کر لیتے ہیں اس کے مطابق وہ جیسے ہی والٹی ڈراب ہوتے ہیں تو ہم نے اس کے مطابق اس کو سیٹ کیا ہوتا ہے تو وہ خود سے باند ہو جاتا ہے اور جو کسٹمر ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ لائٹ جو چلی گئی ہے اس کے پیچھے کوئی راز ہے وہ راز کیا ہے وہ ادھر پروٹیکٹر پر جاتا ہے پھر وہ پہلے ایک لوڈ کو آف کرتے ہیں کیونکہ دوب جب کم ہو جاتی ہے تو والٹیج اوپر سے کم آ رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا جو ہیوی لوڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ پروٹیکٹر آف ہو جاتا ہے یعنی کہ انوٹر کے اوپر کوئی پریشر نہیں آتا پھر آپ نے ایک چیز کو بند کرنا ہوگا اور جو کام کی چیز ہے جس سے آپ کو زیادہ ضرورت ہے اس کو آپ نے آن کر کے اپنا کام کر لینا ہے اس کے بعد ایک اور بھائی ہے اس نے پھر پرائس کے بارے میں پوچھا ہے تو پرائس کے بارے میں میں نے ایڈوانس میں بتا دیا اس کے بعد ایک اور بھائی کا کمنٹ ہے بھائی یہ پانچ کیوئے والا کہاں سے ملے گا تو اس کے بارے میں بھی میں نے ایڈوانس میں ویڈیو میں آپ کو بتا دیئے اس کے بعد ایک اور بھائی کا کمنٹ ہے یار بھائی اس کے ساتھ تو بیٹی نہیں لگتی تو رات کے ٹائم کیا کریں گے بیک اپ کیسے ہمیں ملے گا ان سب سوالوں میں سب سے اچھا سوال جوتا نا وہ یہ تھا اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ دوست اگر کام پیسوں میں سودہ سسٹم لگوانا چاہتے نا تو پھر آپ دوستوں نے کم سے کم چھے پینل لگوانا لینے چھے پینل پر آپ کا یو پیس چارج ہوگا ہر گھر میں یو پیس ہوتا ہے اگر جس کے پاس یو پیس نہیں ہے تو وہ یو پیس لگوانا لے ایک بیٹری ساتھ لگوانا لے کیونکہ سارے دن اگر لائٹ نہ ہو تو پھر بھی وہ چارج کرے گا اگر لائٹ ہو بھی تو آپ کی یونٹ بچیں گے آپ مین بریکر وارٹ آف کر لیں کیونکہ آپ کو لائٹ کی ضرورت نہیں ہوگی میں نے جو خود گھر میں شعال کیا میں بھی اس طرح کر رہا ہوں جیسے کہ یہ دو تین دن سے دوپ اچھی ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے ایک گھنٹہ جو لائٹ آتی ہے وہ بھی میں اس کو آف کر دیتا ہوں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارا کام سولر انورٹر سے چل رہا ہوتا ہے کبھی کبھار اس کے پر گیزر چلا لیتا ہوں اور کبھی کبھار اس کے پر یو پیس پلس انورٹر فریج ہے دونوں ایک ساتھ میں چل کے اور ساتھ میں جو لائٹ لوڈ ہوتا ہے یو پیس کا وہ بھی اس کے اوپر کنورٹ کر دیتا ہوں اور جب اس تیری چلانی ہو تو پھر اس تیری کے ساتھ یا فریج چلتا ہے یو پیس کو بند کرنا ہوتا ہے کیونکہ جو آج کل کی دوپ ہے یہ سردیو کی دوپ ہے اس طرح یہ ورک نہیں ہوتا اس دوپ کے اندر جو تپش ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح وہ گرمیوں میں ہوگی تو امید ہے یہ گرمیوں میں اچھا کام کرے گا اگر آپ دوستوں کا لوڈ زیادہ ہے تو آپ آٹھ پینل لگوالیں پھر بھی اس دوپ سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکیں پھر آپ کو ایک ایک چیز بن نہیں کرنا ہوں ایک ساتھ آپ اس کے اوپر سارا لوڈ چلا سکتے ہیں جیسے سولر ختم ہو جاتا ہے چار ساڑھے چار پانچ تو آپ سولر کے بریکر کو آف کر دیں اور یو پیس کو آن کر دیں آپ کا جو لائٹ اور پنکیں وغیرہ ہیں وہ آسانی سے چل سکیں گے اس کے بعد ایک اور بھائی کا کمنٹ ہے بھائی اس سولر پینل کنیڈین کی کیا پرائس ہے پر وارٹ پلیز بھائی میں نے کوئی ایک ہفتہ پہلے یہ پرچیس کیا تھا مجھے ستان روپے پر وارٹ یہاں پر ملا تھا آپ کے علاقے میں کوئی اور ریٹ ہو یا اس سے نیچے ہو یا اوپر ہو اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ وہاں پر پتہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور کمنٹ ہے بھائی کتنے سٹرنگ بنا سکتے ہیں سات کے وی انوٹر پر اور ساتھ ساتھ کی بھی دو سیریز لگا سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور بھائی کا کمنٹ ہے چار پینل پر کام کرے گا یا نہیں جسٹ ون فریج اور ٹو فین میرے بھائی چار پینل تو آپ لگوا لیں گے لیکن جیسے معمولی دوب کم ہوگی تو آپ کا فریج بھی ٹرپ ہوگا اور آپ کے لوڈ جو پروٹیکٹر لگایا ہوگا وہ وولڈ کو کم کر کے وہ لو وولٹیج کی اپشن دینے لگ جائے گا تو پھر آپ پریشان ہوں گے اس سے اچھا ہے آپ کم سے کم چے پینل لگائیں جس کے اوپر آپ کا مکمل لوڈ صحیح چلے گا پھر آپ بے شک اس کے اوپر دو تین چیزیں اور بھی چلا لیں آپ کو کوئی مشکل کا سامنہ نہیں کرنے پڑے گا اس کے بعد ایک اور بھائی کا کمنٹ ہے بھائی بیٹری اپشن والے مادل اس میں ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس انوٹر میں بیٹری والے اپشن والا ہے تو اس کے ساتھ بیٹری اپشن نہیں ہوتی اگر آپ بیٹری اپشن ساتھ لگوانا چاہتے بھی ہیں تو آپ اس کے ساتھ اوپی ایس لگوانے ہوئی اوپی ایس والا طریقہ بہتر ہوگا اس سے آپ کا رات کے ٹیم کام ہوگا جی تو اس کے بعد ایک اور بھائی کا کمنٹ ہے لوکل برینڈ ہے یا امپورٹٹ چائنہ یہ بھی بہت اچھا سبیشٹن پوچھا ہے اس نے تو یہ جو سوال ہے اس کا یہ جواب ہے کہ یہ چائنہ سے امپورٹ ہوتا ہے اس کا سرکٹ جو اس کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے اور یہ کوائٹہ میں اسیمبل ہوتا ہے اور کوائٹہ سے پھر یہاں جو ڈیلر حضرات ہوتے ہیں تو ان کے پاس کوائٹہ سے آتا ہے ڈیلروں کے پاس اس کے بعد ایک اور بھائی کا کمنٹ ہے اس سے ڈیٹن کا ایسی روم کلر چل جائے گا اس کے لیے کتنے پلیٹ لینی پڑیں گی تو میرے بھائی آپ کا ایسی بھی چل جائے گا اور ساتھ میں کلر وغیرہ بھی چل جائیں گے کم سے کم آٹ پینل آپ کو انشٹال کرنے ہوں گے اس کے بعد ایک اور بھائی کا کمنٹ ہے نیٹروکس تین کلو وارٹ کا انورٹر ڈیٹن کا ایسی لال پامپ ڈیلروں بیٹری اس پر چل جائے گا یہ کمنٹ تو ہمارے اس ویڈیو سے بیر کا کمنٹ ہے لیکن وہ بھی اسی ویڈیو کے نیچے کیسے بھائی نے کیا تھا تو وہ بلکل ایسے ہے بھائی آپ کا ڈیٹن کا ایسی اور پامپ جائے نا یہ جو نیٹروکس ہائیبریڈ انورٹر ہوتے ہیں ان کو دو سورس دینے پڑتے ہیں سورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا سولر یا وابڈا سولر یا بیٹری اگر آپ بیٹری نہیں لگاتے تو وابڈا ساتھ اٹیش کرنا ہوگا اگر وابڈا بھی نہیں آپ کے پاس تو پھر سولر لگیں گے تو سولر پر وہ صرف ورک نہیں کرتا اس کے بعد ایک اور بھائی کا کمنٹ ہے پانچ کے بھی یہ only انورٹر پرائس تو انورٹر کی پرائس میں نے ایڈوانس میں بتا دی ہے اچھا ایک اور بھائی کا کمنٹ ہے مینیمم سولر اور میکسیمم پلیٹ پلیس پانچ کے بھی یہ والے انورٹر کے اوپر کم سے کم چے پینل لگ سکتے اور زیادہ سے زیادہ آٹھ پینل لگ سکتے اس کے بعد ایک اور بھائی کا کمنٹ ہے پانچ کے بھی یہ آن انسٹالمنٹ اویلیبل سر میں انسٹالیشن کا کام صرف ڈی ای خان میں کرتا رہتا ہوں جی تو دوستو اس کے بعد ایک اور کمنٹ آیا ہے رسپیکٹڈ برادر آئی ہیو ٹو نیڈ فائف کیوی ہائیبریڈ سولر انورٹر کرنلی سجیسٹ می بیسٹ پرفارمنس پیور سائن ویو لو پرائس ہائیبریڈ انورٹر الانگ بیت کنٹیکٹ نمبر سر میرا نمبر جو ہےنا وہ ایبورٹ سیکشن میں ہے اور باقی اگر انورٹر کے بارے میں میں بتاؤں کام پرائس میں اور پیور سائن ویو میں وہ جو ہےنا ساکو والا انورٹر سب سے کام پرائس میں ہے اور وہ مطلب ہے بیٹری بھی اس سے ساٹھ ایچ ہوتی ہے اور ہائیبریڈ بھی ہے اس کے بعد ایک اور بھائی کا کمنٹ ہے ماشاء اللہ بھائی بہت ہی اللہ جزاکاللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آمین میری آپ کی کوئی مطلب ہے ویڈیو اچھی لگتی ہے نا تو آپ خود اچھے ہیں تو مجھ میں اچھائی آپ دستوں کو نظر آتی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو تینکس بولوں گا کہ آپ نے میری تعریف کیے اللہ آپ کو خوش رکھے اس کے بعد ایک اور بھائی کا کمنٹ ہے چار پینلز کے ساتھ یہ لگا کر وارٹر پم تو کبھی نہیں چلے گا بلکل اس کے اوپر لال پم نہیں چل سکتا چار پینل پر کین وی رن انارمل ریگولر ناڈ ڈی سی انورٹر ایسی بائی دی انورٹر جی جی میرے بھائی اس کے اوپر آپ ناڈ ڈی سی جو انورٹر ایسی ہوتے ہیں وہ اگر آپ چلیں گے نا تو پھر آرٹ پینل کے اوپر صرف وہی چلے گا باقی تو اس کے ساتھ کوئی اور لالڈ نہیں چلا سکیں گے ماشاء اللہ بہت خوب اللہ مزید ترقی دے تینکیو بھائی جی تو دوستو آج کے جو کمنٹ تھے انوی فائف کے بھی یہ انورٹر کے بارے میں جو کہ آپ دوستو نے میرے ویڈیو کے نیچے کمنٹ دیئے تھے ان سب کا جواب آپ دوستو کو مل گیا ہوگا تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ دوستو کو پسند آگئے ہوگی ویڈیو پسند آگئے ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل جی بی الیکٹر پینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ایسے معلوماتی ویڈیو آپ دوستو کو مل سکیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں اور آل پر رکھ دیں تاکہ جو بھی میری ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے آپ کے پاس اس کا نوٹفکیشن آئے تب تک کے لئے مجھے اجازت ہے تینکس فار واشنگ اللہ حافظ